اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال آیا ہے کہ محرم الحرام میں کیا کرنا چاہیے ہمارے ہاں یہ سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ محرم الحرام کوئی ایسا مہینہ ہے جس کے اندر کوئی خاص اس طرح کے عمل ہوں گے کیونکہ یہ پہلا اسلامی مہینہ ہے یا بعض لوگ اس کو یوں سوچتے ہیں کہ چونکہ اس میں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے اس طرح اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کے ذہن میں ہوتی ہیں دیکھیں محرم الحرام جو ہے وہ پہلا اسلامی مہینہ ہے لیکن اس بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ مہینے تو یہی تھے بارہ کے بارہ اسلامی سال کا جو سسٹم ہے نا وہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سٹیبلش ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے جب یمن سے آنے والے شخص نے کہا تھا کہ اس طرح کا کوئی سسٹم ہونا چاہیے تو اس کے بعد بڑا طویل واقعہ ہے شاید پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا ہو تو محرم الحرام یا کوئی بھی نیا مہینہ ہو اس میں ایک دعا امام ابن سنی نے مہینے کی ابتدا کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور عادت شریفہ کا ذکر فرمایا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رات کے چاند کو دیکھتے تو دعا فرماتے کیا دعا فرماتے کہ اے اللہ ہمارے لیے اس چاند کو خیر و برکت والا بنا دے اور ایک دوسری روایت میں اس طرح دعا مانگتے کہ اے اللہ اس پہلی رات کے چاند کو امن اور سلامتی اور ایمان و اسلام کے ساتھ ہم پر تلو فرما اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے یہ مسند امام احمد کی روایت ہے اور پہلی والی روایت جو ہے اس کو ابن سنی نے عمل یومی واللیلہ میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 641 اور اسی طرح جو ہے امام احمد ابن حمل جو ہے اسے اپنی مسند میں ابی محمد طلح بن عبید اللہ کی حدیث کے تحت حدیث نمبر 1397 میں نقل کرتے ہیں تو اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری رسومات و بدعات جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں حالانکہ اللہ کے ہی دیئے گئے تمام مہینے ہیں ہر مہینے کی اپنی برکتیں ہیں سمرات ہیں لیکن ہم نے ان میں بدعات کو داخل کر کے بدعات کو دین بنا دیا ہے اور جو اصل چیز ہے جو روح ہے اسے بھول گئے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر مہینے کے چاند پر اس طرح دعا مانگنا اس طرف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے خیر کی دعا مانگنی ہے ایمان کی دعا مانگنی ہے اسلام کی دعا مانگنی ہے اور اس بات کو سب پر باور کرایا کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف سے ہیں اس لئے آخری جملہ جو مسنت امام احمد والی روایت میں وہ کیا ہے اے چاند میرا اور تمہارا رب اللہ ہے ربی وربک اللہ تاکہ کسی کو کوئی بھی خسم کا کوئی مقالطہ نہ رہے ہم دعا اللہ سے ہی کرتے ہیں اور اللہ سے ہی مانگنا ہے اللہ ہی مدد فرماتا ہے اور ساتھ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نئے مہینے کے شروع میں خیر و برکت مانگنے کی یہ تعلیم دی اس سے زائد کوئی کرے یا اپنی طرف سے کوئی ایسا کام کرے اور اسے دین کا حصہ بنا لے تو پھر وہ بدایت میں شامل ہوگی اب اسلامی سال کے اس پہلے مہینے کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے یہ عظمت والے مہینوں میں سے ہے تاریخی روایات کے مطابق اس مہینے میں بہت سے عظیم و شان واقعات پیش آئے ہیں احکامات کے اعتبار سے صحیح اور مستنت احادیث سے جو امور سامنے آتے ہیں وہ صرف دو ہیں ایک ماہ محرم الحرام پہلا حکم اس ماہ مبارک میں مطلقاً کسی بھی دن روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ شمار ہوتا ہے اور نو اور دس محرم یا دس اور گیارہ محرم کا روزہ رکھنا اور بھی زیادہ فضیلت کی چیز ہے چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے حدیث نمبر 202 کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل اللہ کے مہینہ محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل رات کی نماز یعنی کے تحجد تو امام مسلم نے اسے کتاب السوم میں باب بازابتہ قائم کیا ہے اس میں محرم کے روزوں کے فضائل کے زمن میں اس روایت کو لے کے آئے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اور یہ بھی صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کتاب السیام میں آتی ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آشورہ کے دن خود روزہ رکھا اور حضرات صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم فرمایا تو اس پر حضرات صحابہ نے عرص کیا کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن کی تو یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں غالباً یہ عرص کرنا مقصود ہوگا کہ روزہ رکھ کر تو ہم نے بھی اس دن کی تعظیم کی گویا ہم ایک عمل میں ان کی مشابہت اختیار کرنے لگیں تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے چاہا تو اگلے سال ہم نویں تاریخ کو بھی روزہ رکھیں گے اس طرح سے مشابہت کا شبہ باقی نہیں رہے گا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا اب اسی وجہ سے فقہ کرام فرماتے ہیں کہ صرف عاشورہ کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ نو کا یا گیارہ محرم کا روزہ بھی ملا لیا جائے تاکہ یہود کے ساتھ مشابہت سے بچ سکیں اس نبی تعلیم سے یہ بات سمجھ لینا مشکل نہیں ہے کہ کسی کار خیر میں یہود سے مشابہت یا موافقت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ہے اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور روایت سے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ قریش بھی زمانہ جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے صحیح مسلم میں کتاب السیام میں باب ہے سوم عاشورہ عاشورہ کے روزے کا اس میں حدیث نمبر 1125 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں قریش روزہ رکھتے تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں آپ بھی روزہ رکھتے تھے بیعصد سے قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف حجرت فرمائی یا بیعصد کے بعد بھی مکہ دور میں روزہ رکھتے تھے اور قریش ایمان والے نہیں تھے لیکن ان کے ہاں بھی روزہ رکھا جاتا تھا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف حجرت فرمائی تو وہاں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا اور حضرات صحابہ اکرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا پھر جب ماہ رمضان میں روزہ رکھنے کی فرضیت کا حکم آیا تو آپ نے لوگوں کو اختیار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جو چاہے آشورہ کا روزہ رکھے جو چاہے نہ رکھے سویت حدیث مبارکہ سے کیا معلوم ہوا کہ حجرت سے قبل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت شریفہ روزہ رکھنے کی تھی اور حجرت کے بعد دوسروں کو بھی تحقید فرمائی تھی اچھا مورب الحرام میں دوسرا حکم آشورہ کے دن اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے یا کسی بھی اعتبار سے وسعت کرنا اس کی خاص فضیلت ہے چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام حضرات سے منقول ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص آشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت و فراخی کرے گا اللہ سارا سال اس پر رزق میں وسعت فرمائے گا آشورہ کا دن یعنی جن کو پتہ نہیں ہے دس محرم الحرام کی بات کر رہا ہوں اور یہ روایت جو ہے شعب الایمان میں موجود ہے اسے امام بیحقی نے روایت کیا ہے کتاب السیام میں جلد نمبر تین صفحہ نمبر ثری ہنڈرڈن سکسٹی فائی صوم التیسع والعشر کے تحت اگرچہ اس حدیث کی اسنادی حیثیت پر کلام ہے کہ لوگ کہیں گے نا جی حضرت یہ تو صحیح مسلم کی پہلی روایات تھیں اور یہ آپ اس کے بارے بتا مگر ساتھ میں بتاتا جلوں کہ محدثین کی تصریحات کے مطابق ایسی روایات جو مختلف طرق سے مروی ہوں ان کی مختلف اصناد کی وجہ سے ان میں قوت پیدا ہو جاتی اس لیے اس کو فضائل میں بیان کرنے پر کوئی بڑا اشکال باقی نہیں رہتا امام بحقی اس مضمون کی روایات ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اگرچہ ان روایتوں کی سندوں میں ضعف ہے لیکن ان میں مجموعی طور پر اتنی بات ضرور پائی جاتی ہے کہ ان اسانیت کو ملا لیا جائے تو قوت کی شکل بن جاتی ہے شعب الایمان امام بحقی کتاب الصیام سو میں تیسع والعشر جلد نمبر تین صفحہ تری سکسٹی فائی اور اس پر میں آپ کو پہلے بھی کہ ضعیف حدیث ہوتی کیا ہے اور ضعیف حدیث کی حجیت کیا ہے اور جب بھی ہم حدیث کے اوپر بات کریں گے کسی بھی قسم کی کیٹیگری چاہے ضعیف ہو چاہے صحیح ہو حسن ہو تو ہم سند حدیث پر بات کرتے ہیں مطن حدیث پر بات نہیں کرتے تو ضعیف حدیث ہوتی کیا ہے اور علماء کرام کیا اس کی حجیت کہاں کہاں ثابت ہے اور کس حد تک علماء کرام ضعیف حدیث سے مسئلوں کے حل لیتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ایک درس کی صورت میں پہلے رکھ دیا ہیں تو اگر کسی کوئی شکال ہے تو وہ جا کے سن لے لیکن یہ بہت ہی بے وقفانہ اور بےہودہ بات ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں جی جب آپ صحیح حدیثیں چھوڑ کے ضعیف سے استدلال کیوں کرتے ہیں جی ہم صحیح حدیثیں چھوڑ کے ضعیف سے نہیں استدلال کرتے صحیح حدیثوں کا چھوڑ کے ضعیف سے استدلال تو کوئی بھی نہیں کرتا صحیح حدیث کو چھوڑ کے ضعیف سے استدلال کرنے کا مطلب ہو گئے ایک بات صحیح حدیث میں موجود ہے اس کو آپ کہنے کی یہ تو نہیں مانتا میں ضعیف کو مانتا ہوں یہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ آپ کو کسی نے جھال پڑا دیا ہے اور آپ نے جھال بانٹنا شروع کر دیا ہے صحیح کے مقابلے میں ضعیف پر عمل نہیں ہوتا ضعیف پر وہ عمل ہوتے ہیں جو ضائد ہوتے ہیں یعنی صحیح روایت میں اس عمل کو نہیں ہے کوئی روایت کسی کے سامنے لیکن ضعیف حدیث میں اچھا پر ضعیف کے بھی 35 کے قریب درجات ہیں مودسین گرام نے ان کو بیان فرمایا اب ہم ان میں نہیں جاتے تفصیل میں لیکن بارال تو اگر کسی کے ذہن میں یہ مغالتہ ہے تو اس مغالتے کو لنکال دے کہ مودسین کے نزدیک یہ بات ہے ہی نہیں آپ کو کسی جاہل نے پڑھا دی ہوگی کسی انجینئر اور ٹائپ کے آدمی نے تو پڑھا دی ہوگی کیونکہ ان کو علم دین تو ہوتا نہیں نہ وہ انہوں نے حدیث کا بھی پڑھی ہوتی ہے نہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ مودسین کے نزدیک اصول کیا ہوتے ہیں تو وہ تو اس قسم کی جاہلانہ باتیں کر سکتے ہیں لیکن جو علماء ہیں ان کے نزدیک اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں ضعیف حدیثیں بھی فضائل میں حجت ہوتی ہیں اور مختلف معاملات میں بھی حجت ہوتی ہیں آپ وہ درست سنیں اگر آپ کو ابھی بھی کوئی شکال ہے بارال محرم الحرام میں سوگ کرنے کا حکم ایک اور چیز جس کا رواج عام طور پر بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ مہینہ غم کا مہینہ ہے اس مہینے میں خوشی نہ منائی جائے کیوں کیوں نہ منائی جائے کیونکہ اس لیے اس مہینے میں نواسہ رسول حضرت حسین امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان کے چھوٹے اور بڑوں کو ظالمانہ طور پر نہایت بے دردی سے شہید کر دیا گیا تھا ان کے ساتھ اظہارِ ہمدردی کے لیے غم منانا سوک کرنا ہر خوشی والے کام سے گریز کرنا ضرور یہ لوگوں کا ایک طریقہ بن گیا ہے اب سوچنا تو یہ ہے کہ اس طریقہ کار کی طرح ہمیں دین میں ملتی ہے کہ نہیں کس پر کوئی بات نہیں کرتا میں نے نہیں جی اس طریقہ کار کی طرح بھی تو ملے نہ کیا محبت کا یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے کہ سال میں چند دن مختص کر لو اور رو پیٹو سوگ بناو خوشی نہ کرو لیکن باقی سارے سال کھلے گناہ کرتے پھرو نہ مجھے بتاؤ تو امام حسین نماز کی پابندی کا حکم دیتے تھے امام حسین نماز کی پابندی کرتے اور حکم دیتے تھے آپ کہیں گے جی تو حضرت آپ تو حب حسین میں مرے جا رہے ہیں آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے نہ نہ امام حسین کے نے جو اچھائی کے کام کیے ہیں اور ان کی ترغیب دیئے ان پر عمل کے بارے میں کیا خیال ہے کیا محبت یہی رہ گئی ہے مارو پیٹو رو دھو یہ اتنی یہ محبت ہوتی ہے بس یعنی اگر آپ کہیں کہ میں اپنے ماباب سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن خدمت نہیں کرتا ہوں کیوں نہیں کرتے نہیں جی محنت کا کام ہے اس میں نفس کو مارنا پڑتا ہے میں محبت کرتا ہوں زبانی جمعہ خرچ کرنے میں کیا جاتا ہے اچھی محبت ہے کہ جس سے محبت ہے اس کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل ہی نہیں کرتے اچھی محبت ہے پھر ہم کہتے ہیں بھائی یہ کیسی محبت ہے ایمان سے بتاؤ سوچو ایک لمحے کو یہ جتنا روش اختیار کر کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں شادی نہیں کرنا بیان نہیں کرنا کس بھائی ٹھیکو اس کا اسلام میں کہیں مجھے بتا دو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں اوہد کے میدان میں حضور کے چاچہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت تکلیف پہنچی جس طریقے سے شہید کیا گیا تھا اور شہید کرنے والے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بھی آپ نے کہا کہ اس سے کہو کہ میرے سامنے نہ آیا کرے کہ چاچہ کی یاد آ جاتا جس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ ہوا تھا ایک ہوتا ہے شہید ہونا ایک ہوتا ہے بے حرمتی کرنا جس کو شہید کر دیا جاتا لیکن کیا حضور نے ہر سال یہ ماتم منایا نہ ایمان سے بتاؤ بلکہ حضور نے کیا روش اختیار کی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر جا کر آپ کے لئے دعا کرتے آپ کے لئے دعا کرتے تو اس طرح کا معاملہ رکھونا کہ اپنے اندر ہر چیز میں ذکر رکھو اللہ کا یہ تو نہیں ہے کہ ساری مہینے دس دن چالیس دن پچاس دن بیٹھ گئے ہیں کہ بس اب کوئی کام ہی نہیں کریں گے دیکھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مہینے میں شہید ہوئے تھے محرم سے پہلے کون سا آتا ہے ذلحجہ آتا ہے نا عید کے چند دن کے بعد آپ کی شہادت ہے کیا صحابہ کرام نے یہ روش اختیار کی کہ ہر سال حج کے بعد غم عثمان مناتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہے انہی دنوں میں محرم کے سٹارٹ میں یا ذلحجہ کے انڈ میں تاریخوں میں اختلاف ہے تو کیا صحابہ کرام نے پھر آنے والے تمام ادوار میں ذلحجہ کے آخری دنوں میں اور محرم کے شروع کے دنوں میں سوگ منایا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہو کو مسجد کے دروازے پر اس طرح ان پہ حملہ کیا گیا کہ پھر بعد میں شہادت ہوئی کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا غم منایا جاتا ہے صحابہ نے یہی کیا امام حسن نے امام حسین نے یہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے امام اللہ تو صحابہ کرام کا یہ طرز نہیں رہا ہے دیکھو ان دنوں میں ان شخصیات کا ذکر کر کے اس تکلیف کو اپنے دل میں محسوس کرنا یہ ایمان کا تقاضی ہے یہ ہونا بھی چاہیے بلکہ سارا سال ذکر ہونا چاہیے صرف مورم ہی میں کیوں سارا سال ذکر ہونا چاہیے کیونکہ دیکھو امام حسین کی جو موومنٹ ہی نا وہ ایک سوچ کے خلاف تھی وہ سوچ یزیدیت کی سوچ ہے وہ آج بھی موجود ہے وہ ہمیشہ سے موجود رہی ہے ہمیشہ موجود رہے گی لیکن ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ فکر حسین کو اختیار کر کے یزیدیت کو کچلا جائے نہ یہ کہ چالیس دنوں کے لئے اپنے جسم کو زدو کوپ کیا جا رہا ہے پیٹا جا رہا ہے سوگ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ کون سا طریقہ ہے حسینیت زندہ کرنے کا حسینیت زندہ کرنی ہے تو یزیدیت کے خلاف نکلو شیطنیت کے خلاف نکلو وہ ہم نہیں کرتے لیکن یہ ہم کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر مزے آتے ہیں کھانے پینے کے معاملے ہوتے ہیں سب کام دھندہ چھوڑ دینا ہوتا ہے رسومات ہوتی ہیں پیر پریشر ہوتا ہے تو خود غور کرو کہ کس راستے کے اوپر جا رہے ہیں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کا شوق شہادت شہادت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ شوق شہادت آپ کے اندر اتنا زیادہ تھا کہ آخری لمحات میں کہتے کہ شکاش میش بھی شہید ہوتا لیکن اللہ کی حکمت کہ اللہ نے جب انہیں سیف اللہ بنایا اللہ کی تلوار تو وہ کیسے کافروں کے ہاتھ ٹوڑنے دیتا تو پھوٹ پھوٹ کے آخری وقت میں روتے تھے اور یہی خواہش تھی دل میں کہ شہادت مل جائے پر نہ مل سکتے البدایہ والنہائیہ میں اور مختلف کتابوں میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی حیات تیبہ کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں تو شہادت کا رتبہ جب اتنا عالی اور افضل رتبہ ہے جو اس رتبے کو پہنچ جائے تو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی یہ تو ایک ایسا رتبہ ہے جس پہ غم نہ منایا جائے لیکن غم کس چیز کا مناتے ہیں غم اس چیز کا دل میں مناو محسوس کرو اور اس کے خلاف سے غم تک اس کو محدود نہ رکو آگے بھی بڑھو آگے کیسے بڑھیں اپنی زندگیوں میں وہ تبدیلی لاؤ جو حسینیت ہے اور اپنی زندگی سے وہ چیزیں نکال دو جو یزیدیت ہے یہ بڑی میں نے آپ کو ایک بڑی گہری بات بتائی ہے اس پہ سوچنا ہم نے رسومات میں دین کو قائد کر کے رکھ دیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں چاہتا ہوں میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں پھر شہید کر دیا جاؤں پھر مجھے زندہ کر دیا جائے پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کر دیا جاؤں پھر مجھے زندہ کر دیا جائے پھر میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں پھر شہید کر دیا جاؤں صحیح مسلم کی کتاب العمارہ میں روایت ہے با فضل الجہادی والخروج فی سبیل اللہ کے تحت حدیث نمبر فور تاؤزن نائن سکسٹی سنگ تو بارال یہ دکھلانا مقصود ہے کہ شہادت تو ایسی نعمت ہے جس کے حضول کی شدت سے دمنہ کی جاتی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر افسوس اور غم منایا جائے تو اسی لیے غم اور افسوس کس چیز کا منایا جاتا ہے اس چیز کا منایا جاتا ہے کہ خانوادہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت آپ کے خاندان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی اسے یاد یوں رکھا جاتا ہے کہ پھر یہ ظلم و زیادتی نہ ہو اس کے جہاں ظلم و زیادتی ہوگی حسینیت کا تقاضی یہ ہے کہ اس کے خلاف کھڑا رہا ہے اور جو ظلم کر رہا ہے وہ یزیدیت کی روش پر ہے اور اسی کو زندہ رکھا جاتا ہے لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس کیفیت میں ڈال لے جس کیفیت میں ہمارے ہاں ڈالا جاتا ہے تازیانے نکل رہے ہیں دلدل نکل رہے ہیں اور پتہ نہیں علم نکل رہے ہیں اور ماتم ہو رہا ہے اور زد و کوب کیا جا رہا ہے یہ تمہارا جسم کس کی امانت ہے تمہارے پاس تمہاری امانت ہے نہ مجھے امان سے بتاؤ یہ جسم تمہارا تمہارا ہے یہ تو تمہارا ہے ہی نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک امانت ہے تم تو اس جسم کو زد و کوب کر کے امانت میں خیانت کر رہے ہو خیانت کر رہے ہو نہ خائن ہو گئے ہو کیا جواب دو گے رب کو اس نے تو تمہیں یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تم غموں میں اپنے آپ کو مارو پیٹو خون نکالو رو دھاڑے مار مار کے بلکہ اس سے تم منع فرمایا ہے اب دیکھیں نا بخاری شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جو عورت خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھے اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی کی موت پر تین رات سے زیادہ سوک کرے مگر شوہر اس سے مستثنہ ہے کہ اس کی وفات پر چار ماہ دس دن سوک کرے لیکن یوں مارم پیٹی کرنا کپڑے پھاڑنا واویلے کرنا نوحے کرنا اس کی ممانعت ہے اس کی اجازت نہیں ہے اسی طرح ہمارے ہاں ماہ مبارک کے محرم میں شادی کرنا نامبارک سمجھتے ہیں لوگ ناجائز سمجھتے ہیں گناہ سمجھتے ہیں یہ تمام معاملات اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہیں اسلام نے جن چیز کو حلال اور جائز قرار دیا ہے اعتقاداً یا عملاً ان کو ناجائز اور حرام سمجھنے میں تو ایمان کا خطرہ انوال ہو جاتا ہے میرا بھائی تو مسلمانوں کو جائیے کہ خوب احتیاط کریں ان بدعات سے دور رہیں ان میں شرکت نہ کریں بلکہ ماہ مبارک میں شادی وغیرہ کے بارے میں تو اگر آپ دیوبندی مکتب اے فکر سے ہوں یا سنی ہوں بریلوی مکتب اے فکر سے ہوں ان میں اختلاف ہی کوئی نہیں ہے امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا فتوہ پڑھ لو بھائی احکام شریعت میں بھی آتا ہے کہ بعض آپ فرماتے ہیں کہ بعض سنی جماعت اشرہ محرم میں نہ تو دن بھر میں روٹی پکاتے اور نہ جھاڑو دیتے کہتے ہیں کہ بعد تتفین تازیہ روٹی پکائی جائے گی ان دس دن میں کپڑے نہیں اتارتے ماہ محرم میں کوئی شادی بیان نہیں کرتے تو جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کا حکم کیا ہے تو فرمایا تینوں باتیں سوگ ہیں اور سوگ حرام ہیں احکام شریعت جلد نمبر ایک سوہ نمبر نائنٹی تو فقط یہ تمام چیزیں جو ہے نا ہمارے ہاں جو لوگ کرتے چلے جاتے ہیں تو اس کی دیکھنی پڑے گی کہ میرا بھائی اصل بھی ہے کہ کوئی نہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر طرح کے منکرات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور افرات و تفرید سے بچتے ہوئے صراط مستقیم پر گامزن رکھیں تو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ محرم الحرام کے مہینے میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اگر رکھنا ہے تو روزے رکھو دس محرم کو اپنے اہل و عیال کے اوپر اسراف مت کرو پر خرچ کرو جو حدیثوں میں بات آ گئی ہے وہ کرو اور ذکر اہل بیعت یہ کرنے کی اجازت ہے بلکہ کرنا بھی چاہیے بلکہ صرف محرم میں کیوں سارے سال کرنا چاہیے لیکن یہ سوگ کی کیفیت میں غم کی کیفیت میں رہنا اور ہے سوگ کی کیفیت میں رہنا اور ہے غم تو دل میں محسوس کیا جاتا ہے جب اس کو پڑھا جاتا ہے تو انسان کے رومتے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل بھی عجیب سا ہو جاتا ہے آنکھ روتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جو ہمارے ہاں رائج ہو گیا ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں اسلام نہ آپ کو بیلنس سکھاتا ہے ہم کیا ہوتے ہیں ہم بیلنس نہیں کر پاتے چیزوں کو جو چیز ملی اس کو دین میں داخل کر دیا وہ ایک دفعہ چل پڑی تو سمجھتے ہیں بس وہی دین ہے کوئی نہ کرے تو کہتے ہیں کہ یہ دین والا نہیں کوئی بددین آدمی ہے اس لیے ہر چیز کی اصل دین میں دیکھی جائے گی دین میں اصل ہے تو وہ ہے دین میں اس کی اصل نہیں ہے تو وہ نہیں ہے کوئی بھی چیز دین میں داخل کرو گے تو بدعہ کسی چیز کو دین نے جائز کیا ہے آپ اس کو ناجائز اپنی طرف سے کر لیں تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے بارلاللہ دا اید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنپا